نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکو کی اشائط اور نمائش کے حوالے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بر میں مسلمان شدید غمب و غصے میں ہیں اور آج نماز جمعہ کے بعد اپارہ سے ایک مرکزی ریلی جو ہے وہ نکالی گئی اور یہ ریلی اس وقت بالکل جو ریڈ زون ہے اس کے انٹری پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ پولیس کی باری نفری تائنات کی گئی ہے کیا سیکس سکیورٹی کے انتظامات ہیں ریڈ زون کے اندر وہ کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو شرکاہ ہیں وہ تمام ہی دینی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر یہاں کے جو شرکاہ ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہالینڈ کے سفیر ہے یہاں پہ پاکستان میں تائنات ان کو پاکستان سے جو ہے وہ نکالا جائے اور جو ہالینڈ میں پاکستانی سفیر ہے اس کو بھی واپس بولایا جائے اور جو سفارتی تعلقات ہیں وہ منکتا کر دیے جائیں اکتے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ شرکاہ یہاں پہ موجودہ انتہائی پر امن ہے ریلی یہ اپارہ سے لے کے یہاں تک کوئی بھی ناخشگوار واقعہ نہیں پیش آیا اور شرکاہ کا یہی مطالبہ ہے کہ کیونکہ یہ دین کا بنیادی جزو ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور کی شان میں کسی قسم کی گستاخی برداشت نہ کی جائے اور آج کی سریلی کا بھی مقصد یہی ہے کہ اس طرح کی جو نازبہ جو حرکات ہیں اور جو اس طرح کی نمائش خاص کر جو جس سے مسلمانوں کی دلہ داری ہو رہی ہے اس کو فلپور روکا جائے اور ایسے جو اس گراؤنے کام میں جو بھی ممالک کے ملوث ہیں ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کیا جائے اور وہاں پہ موجود سفیروں کو واپس بلایا جائے درنے کے جو یہ جو ریلی ہے اس کے جو شرکا ہے یہ ہالین ایمبیسی تک جانا چاہ رہے لیکن ہمارے ناظرین اس بات سے بڑے باخوبی واقع ہیں کہ جو ایمبیسیز کا جو اسپیسیفائیڈ ایریا ہے یہاں پہ اسلامباد میں وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ کارڈن آف رہتا ہے عمومی طور پہ عام دنوں میں بھی اور آج تو اس ریلی کے حوالے سے انتہائی سیکس سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج وزارت عظمہ کے لیے قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہے اس لیے شرکا ہے ان کو یہاں پہ ریڈ زون کے جو انٹری پائنٹ ہے وہاں پہ روکا گیا اور کسی کو بھی یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے ابھی تک جو ہے وہ ریلی کے شرکا پور امن ہیں اور اگر یہاں ان شرکا کے حوالے سے پہلے یقین دیانی بھی کروائی گئی تھی قائدین کی طرف سے کہ ریڈ زون کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہوا جائے گا لیکن مطالبہ شرکا کا بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ایسی جو نمائش نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اس سے مسلمانوں کی دلداری ہوتی ہے اس کو فل فور روکا جائے اور ایسے موالے کے ساتھ سفارتی تعلقات کو فل فور منقطع کیا جائے موسیقی